ناظرین آداب 18 اکتوبر 2030 مطابق تو ربستانی کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سمات سرمانے جا رہے ہیں عوضنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاصے سے سپریم کورٹ نے منگل کو ہم جنس پرستوں کی شادی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قانون سازی حکومت کا کام ہے اور اگر حکومت چاہے تو اس پر پارلیمنٹ سے قانون مضدور کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت ایک کمیٹی بنا سکتی ہے جو ہم جنس جوڑوں سے متعلق خدشات کو دور کرے گی اور ان کے حقوق کو یقینی بنائے گی پانچ ججوں پر مشتمل بینچ نے اکثریت سے فیصلہ دیا ہے کہ ہم جنس پرست جوڑوں کو بچہ گود لینے کا حق نہیں دیا جا سکتا سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو تسلیم نہ کرنے پر اسپیشنل میریج ایکٹ اور فورن میریج ایکٹ کو ختم کرنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ کا ماننا ہے کہ ایک ٹرانس جنڈر شہری کو موجودہ قوانین کے تحت مخالف جنس کے شہری سے شادی کرنے کا حق ہے یعنی ایک ہم جنس پرست لڑکا ایک لڑکی سے شادی کر سکتا ہے وہی فیصلے میں سی جے آئی نے کہا کہ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم جنس پرستوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو اپتدائی تفتیش مکمل ہونے پر ہی ایسے جوڑوں کے خلاف ایف آئی آر ترچ کی جائے پولیس کو ہم جنس پرستوں کی مدد کرنی چاہیے چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں سفارش کی کہ مرکزی حکومت ایک کمیٹی بنائے جس کا کام ایک ایسا نظام بنانا ہوگا جس میں ہم جنس پرست جوڑوں کو راشنکار بینگ میں نامزد ہونے طبی ضروریات کے لیے فیصلے لینے پینشن وغیرہ جیسے فوائد مل سکے ایک اور خبر کے مطابق دانشور اور مطور ناخت پروفیسر شارب ردولوی گزشتہ کئی دنوں سے علیہ چل رہے ہیں کچھ دن قبل انہیں ڈینکو ہو گیا تھا جس کی تشخیص کے بعد انہیں اپولو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں وہ ابھی بھی زیر علاج ہے اسپتال میں ملاقات کے وقت کی تنگی کی بنا پر ان کے بھانجی آسیمرزہ نے اہباب سے آنے کی زہمت نہ کرنے کی گزارش کرتے ہوئے دعا گیا پیل کی ہے وزیراعظم درید موتی نے منگل کو ہندوستانی خلائی تحقیق تنظیم یعنی اس روکے گنگن یان مشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا جس میں آنے والے وقت میں خلائی تحقیق میں ہندوستان کی کوششوں کا خاکہ بھی زیر بحث آیا وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ریلیس کے مطابق ہندوستان دوہزار پیٹس تک خلا میں اپنا اسٹیشن خائم کرے گا اور دوہزار چالس تک انسانوں کو چاند پر پہنچائے گا مہاراکین اسمبلی کی ناہلیت سے مطالق تنازعہ حل کرنے کی جانب کسی طرح کی پیش رفت نہ ہونے سے سپریم کورٹ ناراض ہے مہاراکین اسمبلی کی ناہلیت سے مطالق عدالت میں داخل ارضیوں پر فیصلے کے لیے مہاراکین اسمبلی سپیکر کے ذریعے تیہ کرتا وقت سے عدالت عظمہ نے آدم حتمنان کا اظہار کیا ہے عدالت نے ان سے جلد جلد اس معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے کہا ہے عدالت نے ساتھی مسکور ارضیوں پر سماعت کے لیے تیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے سابق وزیر آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم سے متعلق دو پیدائش سارٹیفیکٹ معاملے میں آزم فریق کو جھٹکا لگا ہے آزم فریق کی جانب سے داقل نظر ثانی اپیل کو عدالت نے خارج کر دیا اس معاملے میں کل فیصلہ آنے کے امکانات ہیں آیودیا سے بزریہ سابر متی ٹرین ستہ اس فروری دو ہزار دو کو واپس آنے والے ان سٹھ کارسی وقتوں کو مبینہ طور پر زندہ جلانے کے الزامات کے تحت ہائی کورٹ سے عمرقیت کی سزا پانے والے ملزمین کی اپیلوں پر حتمی سماعت کے لیے سپریم کورٹ رضا بند ہو گئی ہے جمعیت العلمائن کے جارے ریلیز کے مطابق مزشتہ جنہوں اس اہم معاملے کی سماع سپریم کورٹ کی دو رکنی بنچی روبرو عمل میں آئی جس کے دوران عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ تمام عدالتی ریکارڈ جو گجراتی زبان میں ہیں اس کا انگلیزی زبان میں ترجمہ کر کے پیپر بک کی شکل میں عدالت میں داخل کرے عدالت نے ریاستی حکومت کی نمائندگی کرنے والی ایڈوکی سواتی گیل دیال کو حکم دیا کہ وہ پندرہ فروری دوہزار چوبیس تک تمام ضروری کاروائیہ مکمل کرے تاکہ عدالت مارش دوہزار چوبیس سے مقدمے کی حتمی سماعت شروع کر سکے متبردیش کے نائے وزیرالہ کشہ پرساد موریہ نے کہا کہ بلوگ ڈیولیپمنٹ افسران اپنی ذمہ داریاں پوری لگن ایمانداری اور فرض شراسی کے ساتھ نبھائے کشہ پرساد موریہ نے آج پندر دین دیال اپر دیا ہے ریاستی دیگی ترقی کے ادارے بخشی کا طلاب میں منقضہ بلوگ ڈیولیپمنٹ افسران کے پندرہ روزہ تربیتی جلاس سے میمان خصوصی کے طور پر خطاب کیا تھا متبردیش کے وزیر الزرات اور زلہ اجودیا کے انچار سور پرتاب شاہی نے منگل کو ایودیا ڈیولیپمنٹ اتھارٹی کا دورہ کرنے کے بعد افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ بارش کا موسم ختم ہو چکا ہے دیپ اتصوف اور شریرام مندر کے افتتہ کی تاریخ تیہ ہے میک میں کے افسران اپنے اپنے کام کو رفتار دے اور وقت مقردہ کے ساتھ میار کو برقرار رکھتے ہوئے کام کو پورا کریں اسلامی سینٹر آف انڈیا لگنوں کے جیرمین مولانا خالد رشید فرنگی مہلی نازم دارالعلوم فرنگی مہل نے جوم سرسید پر منقد ایک نشست کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بابا تعلیم سرسید احمد خواہ ایک ابقری شخصیت تھے وہ مسلم نشات ثانیہ کے لمبردار تعلیمی انقلاب کے روح روا قوم و ملت کی تحریک اصلاح کے قافلہ سلار تھے آج کے حالات نے ثابت کر دیا کہ اس وقت سرسید نے مسلمانوں کو صحیح مشورہ دیا تھا کہ وہ اصری علوم و فنون حاصل کر کے ملک دیگر باشندوں کے ساتھ تعمیر و ترقی کے راستے پر آگے بڑھیں اپنا دل ایس کی قوم صدر اور کومرس اور سنت کی مرکزی وزیر مملکت انوپریہ پٹیل نے آج پرتاب گڑھ کے جی آئی سی کالج میدان میں ڈاکٹر سونیلال پٹیل کی برسی پر منقضہ قرارداد میٹنگ میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب اہت کریں کہ ہم سب کو ملکر ڈاکٹر صاحب کے نظریے کو آگے لے جانا ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے چار ستونوں میں ہر طبقے کی شمولیت کو یقینی بنایا جانا چاہیے اس کے لئے مردم شماری ضروری ہے عوض نامہ میں شای جانوا خبروں کے مطابق اخوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے جبکہ وہاں دکانوں میں صرف چار پانچ دن کے کھانے کا ہی زخیرہ باقی رہ گیا ہے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ اسرائیل تیس لاکھ افراد پر مشتمل غزہ میں جارہانہ کاروائی تیس کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس نے غزہ میں انسانی بہران کو جرم دیا ہے اور ایران کے ساتھ تنازے میں اضافہ کا خطشہ پیدا کر دیا ہے چین روہ ہفتے مشرق بستہ میں اپنا خصوصی نمائندہ بھیج کر اسرائیل اور حماس کی جنگ روکنے میں حصہ لے گا جبکہ امریکہ کی جانب سے اس تنازے کو پھیلنے سے روکنے کے لئے چین سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لئے کہا گیا ہے واشنگٹنگ کا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ حماس کے حمایتی ایران کے ساتھ چین کی دوستی تنازے کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے خاص طور پر جبکہ اس نے روہ برس دیرینہ دشمن ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کی تھی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں جانباہ فلسطینیوں کی لاشوں کو محکمہ سیاد کے حکام آئسکریم فریزر ٹرکوں میں رکھنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ لاشوں کو اسپتالوں میں منتقل کرنا بہت خطرناک ہے اور قبرستانوں میں جنگ آگ کم پڑ چکی ہے دون اخبار میں شاہ خبر رسائدارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق دیر البلا شہدہ لخصہ اسپتال کے ڈاکٹر یاسر علی نے کہا کہ اسپتال کے مردہ خانے میں صرف دس لاشیں رکھی جا سکتی ہیں لہٰذا ہم لاشوں کی بڑی تعداد کو محفوظ کرنے کے لیے آئسکریم فیکٹریوں سے آئسکریم فریزر لائے ہیں وہیں جاپان کی وزیر خارجہ یوکو کامی کاوہ نے اعلان کیا ہے کہ ٹوکیو دس ملین ڈالر کی امداد غزہ کے شہریوں کو فرام کرے گا غیر ملکی خبرس ایجنسی کے مطابق جاپانی وزیر خارجہ نے پریس کانسلس میں بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر خارجہ کو بھی معاملے سے آگا کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان کو امید ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی ایرانی وزیر خارجہ حسین عمیر عبداللہیان نے غزہ اور مغبوضہ سرزمینوں کی صورتحال سے متعلق ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر جنگی جرائم نہیں تھمتے ہیں اور ان جرائم کی فوری طور پر روک تھام نہیں کی جاتی ہے تو نئے محاص کھل جائیں گے عمیر عبداللہیان نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایران بھی جنگ میں شامل ہو سکتا ہے کہا کہ سب کچھ ممکن ہے اور کوئی فریق اس صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتا عبداللہیان میں شائع مظامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عبداللہیان کی ویب سائیڈ www.avadnamo.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں